السلام علیکم ملین ایرو میں ہوں ازاد چائے والا ملین ایرو آج میں ایکسپوس کرنے جا رہا ہوں فرائز یا چپس والا بزنس پاکستان میں اس کو فرائز بول جاتا ہے ہم لوگ کیونکہ بریٹش ہم چپس ان کو بولتے ہیں لیکن ہے وہی آلو تلا ہوا آپ امان سرے اگر سوپو اس بزنس کو شروع کریں گے تو شام کو آپ کی جیب پیسوں سے بڑی ہوگی آج کریں گے تو کل you'll have an established business یہ بزنس پچاس ہزار کے اندر اندر شروع ہوتا ہے کوئی بندہ نہیں رہا گیا پاکستان میں جو چپس نہ کھاتا ہو ٹھیک ہے جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا تین روپے کی چھوٹی پلیٹ ہوا کرتی تھی پانچ روپے کی بڑی پلیٹ ہوا کرتی تھی اگر میں آپ کو پرائسیں بتاؤں تو پرسوں میں نے چپس لیے تھے ایک دیسی دکان سے مجھے ایک سو چالیس کی بڑی پلیٹ پڑی راکٹ فرائز اسلام آباد میں چھوٹا سا چین ہے دو سال پہلے وہاں سے میں نے لیا تھے دو سو چالیس کی ایک پلیٹ تھی اوپی ٹی پی بھی اگر آپ دیکھیں ون پٹیٹو ٹو پٹیٹو جو پاکستانی چین ہے ماشاءاللہ وہ بھی ٹو ہنڈرڈ پلس روپیز ہے اور اگر آپ انٹرنیشنل چین کی طرف دیکھیں تو ایک چین ہے جس کا نام ہے نیو یورک فرائز نیو یورک فرائز کی میں آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا وہ آپ حرام سے پانچ سو پلس کر لیں اگر وہ مال میں پاکستان میں آیا تو پانچ سو پلس فی پلیٹ چپس کی دے گا اگر دیکھیں تو ہنڈرڈ ان فیفٹی روپیز چل رہی ہے تری ایک گجرات میں ہنڈرڈ ان سکسٹی روپیز جیلم میں اور ہماری قریب تقریبا ایک سو اسی روپے کی تری چل رہی ہے ایک تری پانچ کیجی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پاکستانی میجرمنٹ ہے اب یہ کیا بنتی ہے ایک سو ساٹھ ایک سو پینسلٹ روپے پانچ کلو پر بنتے ہیں جو ایک کلو بنتی ہے تی تی سو روپے فی کلو سو ایکولز تھرٹی تھری روپیز پر کیجی ٹھیک ہے یہ لیں کیجی آپ مجھے اب سیریسلی اپنی ذہانت استعمال کر کے بتائیں کہ ایک کلو میں ہم تین بڑی پلیٹیں نہیں نکال سکتے نکال سکتے ہیں نا پھر پڑا کہ میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری سروے ہوئی ہے ریسٹرانٹس بھیچنے والے وہ کہتے ہیں کہ سب سے مہنگا جو اس میں انگریڈینٹ پڑھتا ہے وہ ان کا مہنیز اور کیچپ ہوتا ہے پیکجنگ ہوتی ہے اور ان کی جو کیا کسٹ آتی ہے فی پلیٹ پانتالیس روپیز ہوتی ہے پانتالیس روپیز ان کی کسٹ ہوتی ہے جس میں کیچپ اور مہنیز سب سے مہنگا آئیٹم ہیں چپس نہیں ہیں تلنا نہیں ہیں لیکن فور فائیو اس کے بیسک انگریڈینٹس ہوتے ہیں آپ کے علو اپنا نمک سالٹ ہو گیا تیل اوئل ہو گیا اور ایک چیز اس میں جو حاصل چلتی ہے that is کون سٹارچ کون فلاور پاکستان میں اس کو بولا جاتا ہے سٹارچ نہیں بولا جاتا یہ چار اس کے مہن انگریڈینٹس ہوتے ہیں باقی اس کے اوپر لگانے کے لئے اور آپ کے چپس تیار ہو جاتے ہیں yes you need gas yes you need stall یا ready but that is your 50,000 روپیز بیسک ساف سترہ پڑھا لکھا میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو بلکل گندہ کرنا ہے تو بھائی آپ 10,000 روپیز قرائی لے کے گیسکٹ سلنڈر لے کے آپ شروع کر سکتے ہیں شاید پانچ میں بھی آپ کا کام ہو جائے اگر نیچے آپ نے انٹے لگانی ہے آپ نے اگر لکری جلانی ہے but i want you to go صاف سترہ اب میں جو یہ کمپنیز میں نے آپ کو بتائیں ہیں لوکل والے بائی جن یہ تو ان کی خود کی دکان ہے ایک بچے کو میں جانتا ہوں ہمارے قریب ہوتا ہے ان گرمیاں اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سردیوں والا فوڈ ہے گرمیوں میں وہ پانچ ہزار روپے ڈیلی کماتا ہے لیکن ہم انکم پہ آئیں گے تھوڑی دیر آپ کو جو حیران کرنے والی چیز ہے دوسرا تھا ٹرنیڈو فرائز ٹھیک ہے ٹرنیڈو جن کو پہلے میں نے شاید راکٹ فرائز بول دیا ٹرنیڈو فرائز یہ ہیں جی بحریہ ٹاؤن اسلام آباد راول پنڈی میں اگر آپ دیکھیں گے سیوک سینٹر پہ ایک ان کی برانچ ہے اگر وہ کیو جے ہائٹس کے قریب آپ دیکھو جو پیٹرل پمپ ہے وہاں پہ آپ ان کا ایک اور دیکھو گے اور مزید ان کی اور بھی برانچز ہیں بہت سے آنے ہیں جب میں اوڈر کرنے گیا تھا دو سال پہلے تو میں نے دو پورشنز اوڈر کیے تھے یعنی چار سو چار سو اسی پہ میں نے دیا تھے میرے آگے ایک بات جی تھی انہوں نے بھی سوری اوڈر کیے تھے اور چار سو اسی ان کے بھی بنتے ہیں یاد رکھو یہ کسٹ خالی ہے اس وقت چند روپے سستی تھی لیکن اگر فورٹی فائی روپیز تب بھی تھی تو مارجن آپ سمجھ دے جاؤ او پی ٹی پی سارے جانتے ہیں او پی ٹی پی ٹھیک ہے ون پٹیٹو ٹو پٹیٹو مجھے کیونکہ ان کے اگزیکٹ یاد نہیں ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ بیچ میں چپس ڈالیں گے چکن ڈالیں گے تھوڑا سا میانیز کیچپ ڈالیں گے اگزیکٹ شوڑ نہیں ہوں پانچ سو والی نیو یوک فرائیز یہ مالز میں ہوتے ہیں صرف چپس بیچتے ہیں فرائیز بیچتے ہیں یہ بڑے بڑے چپس بناتے ہیں ساتھ ہوت ڈالگز بھی ہوتے ہیں لیکن جہاں پر آپ کے پاس مکڈانلز ہوتا ہے آپ کے پاس KFC ہوتا ہے آپ مکڈانلز سے برگر لیتے ہیں لیکن ان سے جا کے آپ اپنے چپس لیتے ہیں اوپر یہ ہیلیپینو ڈالیں گے یہ اوپر چیز ڈال دیں گے ملٹڈ ہوئی جو پگلی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر شاید مختلف قسم کے ان کے پاس سوسز ہیں کیمہ ڈال دیں گے وہ ایک اچھی ہزی ڈش بن جاتی ہے اور یہ دنیا بار میں چین ملتا ہے پاکستان میں آیا کے نہیں آپ بات کرتے ہیں کہ آپ پیسے کتنے کما سکتے ہیں دن میں کتنے گھنٹے ہیں آپ نے کھلنا ہے بارہ سے لے کے بارہ تک یہ لنج کو بھی چیز چلتی ہے درمیان میں سنیکنگ بھی چلتی ہے اور رات کو جب تھنڈ ہوتی ہے تو پھر تو کھلی چلتی ہے اگر آپ کہیں کہ آپ ڈویلف آورز ڈیلی کھولیں گے اور آپ ایک ایوریج گھنٹے کی بیس سیلز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ساری قیمتیں بھول جاؤ صرف پنتالیس روپے کو پکڑ لو آپ پچانوے روپے کی پچانوے روپے کی پلیٹ بیچتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ پچانوے کی بیچو میں کہوں گا اتنی بیچو جو بزار میں بکتی ہے لیکن سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کی دکان آپ مال میں ہو آپ کے خرچے بہت بات جاتے ہیں سٹاف کے آپ پھر بھی اگر پچاس روپیز پر پلیٹ کیا کہتے ہیں بیچتے ہو تو بیس آپ کی کیا بنیں گی ایک گھنٹے میں ہزار روپیا آپ فی گھنٹہ کماؤ گے یعنی کہ دن کے کتنے کماؤ گے بارہ ہزار روپے مننے نہیں ہوتا تو میں کہوں گا جا کے کیا کہتے ہیں ریڈی لگا کے دیکھو آپ کہتے ہیں بڑے پیسیمسٹ قسم کے بندے ہوگے تو نہیں ازاد بھائی بیس نہیں بکیں گے پندرہ کی اگر لگاؤ گے تو یعنی پچاس روپے کے حساب سے تو سات سو پچاس فی گھنٹہ یا نو ہزار روپے روز کی آپ کی بچت ہوگی اب آپ کو آ رہی ہیں سمجھ کے لکھ پتی میں جب کہہ رہا تھا کہ آپ بن سکتے ہو کس طرح بنوگے چھوڑو آپ یار بہت ہی قسم کے نیگٹیو بندے ہو اللہ آپ کو ہدایت دے آپ کہتے ہو کہ صرف میری پانچ پلیٹیں فی گھنٹہ بکتی ہیں ٹھیک ہے فی آور جو کہ پھر بھی پچاس روپے آپ کو بچاتی ہیں تو کیا بنتا ہے پتہ ہے یہ ڈائی سو روپے پر گھنٹہ یا روز کے تین ہزار روپے یہ کچھ مہینے کے آپ کو نوے تک لے جاتے ہیں کچھ دن آپ کے اچھے ہوں گے آپ لاکھ سے اوپر چلے جاؤں گے نائنٹی تھاؤزنڈ روپیز چپس بیچ کے میں جو اس ملک سے سوچ بگانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جن کاموں میں پیسہ ہے اس میں ہم لانتی لوگوں نے اس کو حکیر بنا دیا ہے صفائی میں ہم نے حکیر بنا دیا ہے ریری والے کو حکیر بنا دیا ہے فوڈ میں لیکن فورن کے چین آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں ہمیں لوٹتے جا رہے ہیں نیسلے کو دیکھ لو یونی لیور کو دیکھ لو ساری جو چیزیں ہمیں بیچ رہے ہیں اور ہم ٹنڈے کے ٹنڈے رہے ہیں ازاد بھائی آپ کو دلیری دیں گے اب اس ہمارے جوان کو دیکھ لو جس کا نام تھا جو آلو بیچ رہا تھا صرف چار گھنٹے ساٹھ ستر ہزار ہر مہینے کمارا تھا اپنے موٹر سائیکل کے اوپر اس نے چھوٹا سا سیٹ اپ لگایا ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یوٹیو پہ میرا ویڈیو پڑھا ہوا ہے ویڈ فل ڈیٹیل سے وہ کیسے بناتا ہے اس کی اس کی چاہید بیس ہزار ٹوٹل کاؤسٹی سیٹ اپ کی ٹھیک ہے اور وہ بھی سٹوڈنٹ ہے وہ بھی زبردستی اس سے ڈگری کروائی جا رہی ہے لیکن رٹے والی یہ ہے ہماری ٹوٹل کاؤسٹنگ آج شروع کرو گے شام کو آپ کی جے بڑی ہوگی انشاءاللہ بعد میں آپ چینز میں جاؤ آپ اپنے فوڈز ایکسپینڈ کرو جس طرح کے اپنا اپنا اوپی ٹی پی نے پیچز بنانا شروع کر دی ہیں اپنا نیو یوک فرائز نے ہوت ڈگز بیچنا شروع کر دی ہیں یہ بائجن جو لوکل والے ہیں یہ ساتھ برگر بھی بیچتے ہیں آپ ساتھ اس کے ڈرنکس بیچ سکو گے جو مرضی چاہو چپسوں کی شکلیں بدل دو کرڑی والے ڈال دو جس طرح یہ ٹرنیڈیو فرائز والے بائجن کرتے ہیں ٹرنیڈیو فرائز والے بائجن خود وہاں پہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بیوٹیفل کیاوسک ہیں جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پڑا لکھا سموسا بناو اگر آج مکڈانلز چپس بنانے کے لئے نکلا ہو تو وہ کس کس کا کیاوسک بنائے دیکھنا ہے تو ان کے دیکھو انکم انٹرویو انشاءاللہ کروں گا یہ ٹرنیڈیو فرائز والے جو بائجن ہیں اگر دیکھ رہے ہیں تو میری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی یا آپ ہمارے سے کریں بکس ای ریلی ریلی وانٹ یور انٹرویو اس قوم کو پش کرنے کے لئے ملین ایڈو سارا سارا پلان آپ کے سامنے ہے پاکستان زندہ باد بھوکے آپ نے آج کے بعد نہیں سونا نہ مڑنا ہے بکس کوئی بہانہ نہیں ہے we all have 20, 30, 40,000 روپیز جو ہم انویسٹ کر سکتے ہیں یہ سامان مانگ کے ہمارے گھر میں ہوگا بس آلو لینے ہیں کٹنے ہیں and all recipes کے بندے کی طرح یوٹیوب زندہ باد یوٹیوب یونیورسٹی پر مل جاتا ہے سارا all the details کٹنے والا سسٹم آخر میں میں یہ ایڈ کروں گا اگر آپ کے پانچ chips بکر ہیں تو آپ غلط جگہ میں کھڑے ہو یہ چھوٹے setup کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ یہ موبائل ہوتا ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہو اس کی مارکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے just location بدلو move to a location جب آپ کے ساتھ بکیں دس بکیں ہلتے جاؤ جب تک آپ کو یہ بیس والا یا پچیس تیس والا location نہیں ملتا ہاں آپ کو کئی جگہ پہ پیسے کیوں نہ دینے پڑیں کسی ڈروسٹری کے سامنے کسی مال کے سامنے کسی اڈے پہ پارک کے سامنے پارک کے اندر تو آپ دے لو آپ بس ہیار رکھنا کہ آپ نے بیس پلس سیلز کرنی ہے تاکہ آپ بھی بارہ ہزار فی سٹال سے اور اگر آپ کا مارجن زیادہ ہے جس طرح یہ ہے یعنی ٹرنیڈ آف رائز والی کا کیا سیٹ اپ اچھا ہے ساف ستھ رہا ہے تو وہ پچاس روپے تو نہیں کمارے وہ تو ڈیٹھ سو اور وہ دو سال پہلے ہی میں بات کر رہا ہوں آپ شاید ڈائیسو سے پلس ان کے فی پورشن ہو چکا ہوگا ڈیٹھ سو پلس یہ کمارے ہیں تو آپ خود ہی حساب لگا لو یہ سے آنے ہیں یا آپ پھر سے اسلام علیکم